موسیقی 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 دولا لگا جان گیا سارے ہیں اللہ گئے میران خان کو بھی لگئی نہیں تو دولا لگوا چاہتے ہیں تو زیبھر ہیلس کاٹ عامل رہا ہوجائے گا وہ میران خان کو ہاں کنگا ہے اب وہ حمدہ سے نہیں ہوجودا مطلب ہے کہ اگر فرض کرو فرض کرو کیوں کی تیسٹ کرو کیا ہے تو اگر ایسا ہوئے کہ کوئی بندہ بیمار ہوندے آپ کے ہاؤسپیٹل جائے اور موردہ سے فری علاج ہوئی تے پھر کی کوئی ہے جی یہ ہوئے پھر سے ویلنکوٹ اچھی گل ہے ہاں جی ہونا چاہی تھا ہاں جی اپنا سرکاری ہوسپیٹے ہیں جنہیں پرائیویٹ کر دیتے ہیں ہاں جی بالکل ہاں جی گریب آدمی سے مر گیا نا ہے ہاں ہیلتھ کاٹ نہیں ملے گا اور کسی کسے جائے گا صحیح صحیح مر جائے گا نہیں ہیلتھ کاٹ دے نا نا نے جڑا شناختی کارڈ نمبر ہے نا توڑا انہوں ہیلتھ کارڈ کر دیتا ہے تسی اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کے پچاسی سو تے ایٹ فائف ڈبل زیرو تے سنڈ کرو تسی تو انہوں دی ڈیٹیل آجی گی کہ تسی جڑے سربراہ اپنے کر دے تے کنے لوکان دا علاج تو اڈے کارڈ تے ہو سکتا ہے ایک کل میں آپ بھی ٹیسٹ کیتے ہیں تو میں نوں بھی باقیدہ آنا دا جواب آیا ہے کہ تسی کرا سکتے ہو لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ بیمار ہو کہتے ہیں ٹیسٹ کر لیے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے پروساسر نصیر احمد ناصر جی نصیر صاحب یہ عمران خان نے ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے فرس جنوری سے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہو کوئی علم ہو آپ کو کیسے بننا ہے اس کی کیا فادیت ہے سال میں آپ کس جگہ سے کتنے کا علاج کرا سکتے ہیں کس نویت کا علاج کرا سکتے ہیں عوض باللہ ہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد پی ایم صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے بہت اچھو ان کے یہ ریفارم ہے چیک اینڈ بیلنس صحیح ہوگا تو عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے جی اور اگر بیچ میں چیک اینڈ بیلنس نہ رہا ڈاکٹرز اور پیشنٹس کے درمیان یہ مہادہ تیپ آ گیا تو پھر پروبلم ہو جائے گی پروسیس گوڑ وے پہ نہیں چلے گا جس طرح احساس پروگرام میں چل رہا ہے کرکشہ نام نظر آ رہی ہے میڈیا میں بھی تو اللہ کرے ان کا یہ سٹیپ بہت اچھا ہو دس دس لاکھ روپے کا جو یہ سٹیسٹرمنٹ نے نکالا ہے اللہ کرے بہت اچھا ہو یہ ہمارے سارے بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہیں اگر چیک اینڈ بیلنس ہوا ڈاکٹرز اور پیشنٹ کے درمیان میں تو یہ بہت اچھا چلے گا آدھر وائز فلاپ ہو جائے گا کرپشن آم ہو جائے گی تو کس قسم کے چیک اینڈ بیلنس آپ کے خیال میں جو ہے یقین دلائے آپ نے کہا ہے اس کا میسیوز نہ ہو کرپشن نہ ہو گیا جو پیسہ آپ کے لئے دس لاکھ الوکیٹ کیا ہے وہ آپ کے علاج بھی خرچو وہ فیک بلز بن کے وہ ایشو نہ ہو جائے ٹرائیری سے ٹھیک ہو گیا جی یہ جو ہمارے رسپیکٹیڈ ڈاکٹرز ہیں رسپیکٹیڈ جو سٹاف ہے جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہے اگر انہوں نے آنیسٹی کا ثبوت دیا تو یہ بہت خودصورت چلے گا ورنہ یہ بھی فیک کی طرح جیسے پہلے ہوتا رہا ہے فلاپ ہو جائے گا جو جو تو بہت فائدہ مند ہے اب ہم مزید چہری سے پوچھتا ہے اسلام علیکم جی یہ کارڈ بہت اچھا ہے یہ اگر اٹھانہ میں شروع ہوتا ہے ہوا تھا میں بڑا خرچہ کیا ہے مگر یہ اس طرح ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے یہ اگر پہلے ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا تھا یہ اب انہوں نے شروع کیا ہے اور یہ بہت لیٹ شروع کیا ہے یہ اس کو پہلے شروع کر دیتے ہیں تو اب اس کا کوئی نکل لانا تھا یہ بچہ اپنا ہے جی ماشاءاللہ کافی انٹرسٹ رکھتا ہے گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ پتھان ہے اس وجہ سے یہ محضت شہری ہے اور منٹ ہی ہے آپ بتائیں جی خان صاحب کہ آپ خان صاحب نے جو صحت کارڈ نکالا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بلکل اچھی نکالا ہے یہ کارڈ بڑا اچھا ہے عوام کے پائدے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے